بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہا طلاقہ شکر لوکیٹ اور آپ دیکھ رہی ہیں لیگل انفرمیشن جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ پیروڑک کے حوالے سے رہائی کے قانون پر میں نے بحث کی ایک ویڈیو میں تو آج اور ابھی پولیس نے حمزہ شعباز کو دوبارہ قرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے چونکہ ان کی پیروڑ کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اور اب وہ دوبارہ پولیس تحویل میں جیل میں انتقل کر دیئے گئے ہیں تو اس میں میں تھوڑا سا قانون کا حوالہ ڈسکرس کرنا چاہوں گا کہ پیروڑ جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پیروڑ ایک ایسا رول ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر کوئی آپ کا عزیز فس ڈگری کا حامل رشتہ دار یا خونی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے میں نماز جنازہ تجہیز و تخفیر کی شرکت کے لیے کسی بھی قیدی کو اجازہ دی جاتی ہے لیکن اس کے لیے ایک بڑی اور قڑی شرط ہے جو قانون میں بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس قیدی کا ویل بیہیو ہونا بہت ضروری ہے یعنی قیدی کا جیل میں جو رویہ ہو وہ بہت مصمت ہو اگر اس کا رویہ بہت اچھا ہوگا تو اس کو کسی بھی ایسے موقع پر جب اس کا والد والدہ بیٹا بیٹی یا فس ڈگری میں اس کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر اس کو جنازے میں شرکت کی اجازت دی جا سکتی ہے اور تجہیز و تخفیر کیلئے بھی اس کو اجازت مل سکتی ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمسایہ فوت ہو گیا ہے کوئی تعلق والا فوت ہو گیا ہے کوئی دوست فوت ہو گیا ہے یا کوئی دیگر ایسا شخص دور پر ایک آپ فوت ہو گیا ہے تو اس کے نماز جنازے کیلئے بھی اجازت دی جائے گی نہیں اس میں صرف دو لوگوں کا ذکر ہے ایک کو فس ڈگری کے رشتہ دار ہونا چاہیے اور دوسرا خونی رشتہ دار ہونا چاہیے جن کے ساتھ بلٹ ریلیشن ہو تو اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر نماز جنازہ میں شرکت تجہیز و تخفیر میں شرکت کی اجازت مل سکتی ہے جب قیدی کو وہاں سے رہا کیا جائے گا جیل سے نکالا جائے گا تو اس کو ایک سیکیورٹی سیکوارڈ دیا جائے گا جو اس کے فاضد کرے گا جیل لکھلنے سے لے کر جیل سے واپسی تک جب تک کہ وہ جیل میں داخل نہ ہو جائے وہ سیکیورٹی سیکوارڈ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو اپنی تحویل میں رکھے گا اور نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو دورانیاں ہیں اب تو جو ہے وہ بہت زیادہ پانچ پانچ دن بھی ابھی شباز شریف کو اور حمد شباز کو ان کے والدہ اور دادی کی بہت پر جو ہے وہ پانچ دن ملے ہیں تو اسی طرح جو ہے عام طور پر روٹین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بارہ گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور وہ بھی جنازہ گا کی حد تک اجازت دی جاتی ہے یا جہاں پر اکٹھے ہوں لوگ وہاں پر اس کی اجازت بھی جاتی ہے جنادہ قبرستان تک اجازت نورم لی دی جاتی ہے اور چونکہ یہ عام نہیں ہے یہ بہت قانون تو سب کے لیے ہے اور عام بھی ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں چونکہ عام لوگوں کے لیے یہ قانون اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا اگر آپ کو کوئی اختیدار عزیز کسی ایسے مرلے پر کسی ایسے موقع پر ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں بھی اس میں آپ کی مدد کروں گا اور دوسرا اس میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ درخواست دی کہاں جائے گی یہ درخواست پنجاب حکومت کو دی جا سکتی ہے یا پھر ڈسٹرکٹی سطح پہ ڈسٹرکٹ کمیشنر زیلا کمیشنر جو ہے ڈی سی صاحب ان کو یہ درخواست جو ہے وہ دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر کو یہ درخواست دی جائے گی ڈی سی صاحب کو یہ درخواست دی جائے گی جو مجاز ہوں گے کہ وہ اس قیدی کو پیرول پر رہا کر سکتے ہیں اس کے لئے قانون جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسا کہ پائیسٹان پریزنر رول ہے ڈی سو اٹھتر کے اس کا رول پائیسو پائینتالیس بی یہ پیجاب حکومت نے بعد میں ترمیم کیا تھا اور اس کے اندر یہ اضافہ کیا تھا کہ 캐�ی کا ویل بیہیو ہونا ضروری ہے اور فرسٹ ڈگری کے گئی ہو رے ہیو بلسکتی ہے بلرل ایلیشن لوڑ لے اہا کردی کو نماز جنازہ میں شرکت کے لیئے جو ہے اس کو اجازت دے جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ اس کا ویل بیہیو ہونا جتنا کےڈی ویل بیہیو ہوگا امیر ہونا اس کے لیے لازم ہی نہیں ہے طاقتور ہونا اس کے لیے لازم نہیں ہے بہت زیادہ پیسے والا ہونا اس کے لیے لازمی نہیں ہے چونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے تو اس لیے اس میں صرف جو لاز استعمال کیا گیا ہے وہ ویل بیہیو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اگر قیدی جتنا ویل بیہیو ہوگا اس کو پھر یہ سہولہ جو ہے وہ میں اثر آ سکتی ہے اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ قیدی کو جب جیل سے رکالا جائے گا اور جنازہ کا یا قبر اسلام یا جی زیادہ پر وہ رسومات ادا کی جا رہی ہیں اس کے لیے جتنا ٹائم لگے گا اور واپسی لانے کے لیے جتنا ٹائم لگے گا اس ٹائم کو اس بارہ گھنٹے میں چودہ گھنٹے میں یا اٹھارہ گھنٹے میں یا جتنے بھی ڈیس کی ہوگی اس کے اندر اس ٹائم کو نکال دیا جائے گا مثال کے طور پر اگر سفر کیا ہے پہنچ دن لگ گئے ہیں تو وہ سفر اس ٹائم شامل نہیں ہوں گے اگر چار گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے سفر کیا ہے تو وہ سفر اس کے اندر شامل نہیں ہوگا اس کو ایکسکلوٹ کر دیا جائے گا باقی ٹائم جو ہے وہ پیرول کے حوالے سے رہے گا تو یہ ہے بڑی اہم بات اور اس میں اہم ترین انفارمیشن یہ ہے کہ جیسے ہی نوٹفیکیشن کے مطابق ہمزہ شہباز کا ٹائم آئے رات بارہ بجے ختم ہوا تو جو سکیورٹی سکوار تھا انہوں نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ جیل منتقل کر رہے کے لیے پہنچ گئے تھے اور ان کو دوبارہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے تو یہ ضروری انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ انفار کرنا تھی آپ کو دینا تھی امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا پریس کھا لیجئے چینل پر نہ آئے ہیں سبسکرائب کھا لیجئے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی